موسیقی اعوذ باللہ السمیل علی میں من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا عبیل قاسر محیم وآل الطیبین الطاہرین المعزومین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمْعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينَ عَمَّا بَعَدْ فَقَدْ عَمَّا بَعَدْ فَقَدْ 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 میں تمہارے درمیان دو بڑی گھریں قضر بڑی اہم بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے دوسرے میری عطرت ہے میرے اہلِ بیت ہیں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ان کا دامن ہاتھ میں رکھو گے ان سے وابستہ رہو گے ان سے لپٹے رہو گے لن تذلو بادی تو میرے بعد کبھی ہرگیس ہرگیس گمراہ نہیں ہوں گے وَإِنَّهُمَا لَيْنَيَفْتَرِقَا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے حتی جردہ علیہ الحوز یہاں تک کہ میرے پاس حوزِ قوسر تک پہنچائیں ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کی منزل کافی آگے بڑھ چکی ہے اور بات یہاں تک آئی کہ اللہ نے دین اپنے حبیب کے ذریعے بھیجا اور جب اس کا حبیب ہم تک دین پہنچا چکا اور وہ وقت آیا کہ وہ عالمِ بھالا کی طرف واپس جائے اپنے رب کی طرف مراجعت کرے تو حکمِ خدا سے مولاِ کائنات علی بن عبی طالب کو جو شریکِ نورِ رسالت بھی تھے بابِ مدینة العلم بھی تھے سوارِ دوشِ رسول بھی تھے دامادِ پیغمبر بھی تھے اور جن کا جن کی پیشانی دیکھئے آج کے مسلمان جو ہیں ہم آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں سب تو ہم اصلی نسلی مسلمان ہیں جو سید ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا وہ تو ہمیشہ زہن سید بغیر سب یہاں سید نہیں بیٹھے ہیں غیر سید بھی ہیں میں خود غیر سید ہوں سید نہیں ہوں تو ہم لوگوں کے آواؤ اجداد یعنی نان ساداد جو ہیں جو سید نہیں ہیں کبھی کافر تھے کبھی ہزار برس پہلے آٹھ سو برس پہلے بارہ سو برس پہلے کبھی کافر رہے ہوں گے لیکن ادھر دو چار سو برس سے پان سو برس سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم پیدا ہوئے مسلمان کی گھر میں ہمارے باپ بھی مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے ہمارے دادا بھی مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے ہمارے پردادا بھی مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئے تو ہم سب جو ہیں وہ مسلمان ہیں ہے تو ہمیں کوئی بت پرستی سے یا بتوں کو سجدہ کرنے سے لگاؤ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہے لیکن جی زمانے میں اسلام آیا تھا تو ظاہر ہے کہ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے تو مسلمان ہوئے نہیں تھے چچے مہینے کے کوئی تیس برس کا تھا مسلمان ہوا کوئی چالیس برس کا تھا مسلمان ہوا کوئی پچاس برس کا تھا جو مسلمان ہوا کوئی ساٹھ برس کا تھا جو مسلمان ہوا تو جو جب مسلمان ہوا اس وقت سے وہ خدا کا عباہت کا پرستار ہو گیا لیکن اس کے پہلے جو زمانہ کفر تھا اعلان اسلام سے پہلے اس وقت تو وہ بتوں کے آگے سر چکاتا تھا اس وقت تو وہ بتوں کو سجدہ کرتا تھا اب جس دن سے مسلمان ہو گیا اس دن سے اس نے چھو گیا لیکن جب تک نہیں ہوا تھا اور جب تک حضور کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی تھی اور جب تک سرکار نے اعلان اسلام نہیں فرمایا تھا اس وقت تک کی پوزیشن آپ سوچئے کیا تھی اس وقت تک کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے اس مکہ مدینہ کی بھیڑ میں جس میں گھنتی تو نہیں ہے میرے پاس کے کتے لوگ تھے مگر ظاہر ہے کہ دو شہروں کی یا اس سے ادا کی آبادی ایک آدمی ایسا نکلا کہ جس کو اسلام نے کرم اللہ وجہو کا لقب دیا ورنہ عام طور سے یہ رواج ہے کہ وہ بزرگان اسلام جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے یا ان سے قریب تھے یا حیاتِ طیبہ میں تھے اور یا حیاتِ طیبہ میں اگر نہیں تھے تو اسی صدی میں تھے یا اس کے بعد دوسری صدی میں تھے لیکن ان سے قریب کے لوگ تھے ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ احترامن ایک لفظ لگایا جاتا ہے رضی اللہ عنہ یہ اسلام میں احترامی لفظ ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو یہ مولا علی کے نام کے ساتھ بھی ہم نے لگتے دیکھا ہے اس لیے کہ مولا علی بھی انہی بزرگوں میں تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے لہذا جب کبھی مولا علی کا تذکرہ تاریخوں میں ہم نے پڑھا تو ہم نے کوئی حدیث ہے کچھ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ انڈکے دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ و وجو نے یہ فرمایا ہے تو یہ لفظ بھی اچھا ہے کرم اللہ و وجو کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کے چہرے کو پاک رکھا مکرم رکھا معزز رکھا یہ اس کا ترجمہ ارتو میں ہے تو حضرت علی کے نام کی ساتھ کرم اللہ و وجو لکھا جاتا ہے تو اب یہ جو لکھا جاتا ہے یہ ہم نے کہا کہ اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا اور بزرگوں کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملتا لفظ تو اچھا ہے اور حضرت علی کے لئے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معزز بزرگ کے لئے لکھا جا سکتا ہے لفظ اس کے اندر علماء نے یا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے لیکن اور بزرگان اسلام جو تاریخ میں گزرے ہیں ان کے لئے کہ حضرت سلمان کرم اللہ و وجو نے یہ کہا مثلا یہ حضرت عبوزر کرم اللہ و وجو نے یہ کہا یہ نہیں ملتا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کہا حضرت عبوزر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ کہا یہ تو ملتا ہے لیکن یہ کہ حضرت عمار کرم اللہ و وجو نے یہ کہا یہ نہیں ملتا کہیں حضرت علی کے لئے دونوں لفظیں ملتی ہیں رضی اللہ تعالی انہوں بھی ملتا ہے اور کرم اللہ و وجو ملتا ہے تو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے کیا کوئی خاص خطاب تھا یا رسول نے ان کو مخصوص کر کے دیا تھا کہ یہ تمہارے لئے ہے اوروں کے لئے نہیں ہے یہ اس کا واقعہ کیا ہے جو انہی کے نام کے ساتھ ملتا ہے دوسرے کے نام کے ساتھ نہیں ملتا تو علماء نے یہ جواب دیا کہ چونکہ علی نے بچپن میں بھی کبھی کسی بھت کو سجدہ نہیں کیا چونکہ علی نے بچپن میں بھی اور نہ سمجھی میں بھی کبھی کسی بھت کو سجدہ نہیں کیا لہذا یہ لفظ دکھا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے کو بتوں کے آگے سجدے کے داگ سے پاک رکھا یعنی ان کی پیش آنی پر بت پرستی کا داگ ایک سگنٹ کے لئے یا ایک ہزار میں حصے کے لئے بھی ایک سگنٹ کے نہیں لگا یہ چیز جو ہے جب سنی تو نیچرلی چاہنے والوں کو جو مولا علی کے چاہنے والے ہیں ان کو یہ بہت اچھی لگی جیسے آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا تو مجمع نے بھی واہ ہوا کی اور ایک آواز بلند ہوئی مجمع سے تو مجمع کا واہ ہوا کرنا اور آواز بلند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات آپ کو اچھی لگی لیکن میں عجب دماغ کا آدمی ہوں میں کہتا ہوں کہ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ کہیں گے رہے اترداب آپ سے یہ امید نہیں دے کیا آپ یہ کہیں ساری کی کرائی اتنے دنوں کی محنت اپنی آپ نے برباد کر دی اسے ایک جملے نے سارا مجمع آپ کو برا کہہ رہا ہے ہم مولا کے لئے پوچھتے ہیں کیوں نہیں کیا بھر دیکھیں ایسا ہے کہ میری پوری بات سن لیجئے پھر خفا ہوئیے گا بچہ فضرتن نقال ہوتا ہے وہ جو بڑوں کو کرتے دیکھتا ہے وہ کرتا ہے موسیقی بچہ جو ہے وہ اس کی فطرت ہے ماشاءاللہ ہر گھر میں بچے ہیں بچوں سب واقعے ہیں اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے بچہ فطرتا نقال ہوتا ہے آپ سے جو بھی رشتہ ہو آپ کے اپنے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے پوتے نوازے ہوں جس ایج گروپ میں ہیں آپ بچوں کا آپ سے وہ رشتہ ہوگا اجھا یہ بچے جو ہیں جہاں نماز کی پابندی ہوتی ہے دیکھئے نماز کی پابندی رکھی ہے ہمیشہ یہ میں بچوں کو وسیعت کرتا ہوں اور نوجوانوں کو کہ نماز نہ چھوڑیے گا سمجھے آپ اور نماز ایک تو گناہوں سے بچاتی ہے ایک کام تو یہ ہے قرآن میں ہے کہ نماز جو ہے وہ فہش باتوں سے اور گناہوں سے بچاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز پتتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور جو نماز نہیں پتتا ہے اس کی روزی تنگ ہوتی ہے لہذا قرآن مجید میں ہے جو ہمارے ذکر سے مفسرین کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے پرہیس کرے یعنی نہ پڑھے نماز اس کی روزی تنگ ہوتی ہے لہذا میری بچوں سے وسیعت و نصیت ہے کہ نماز کبھی ترک نہ کیجئے اس لیے کہ اس سے آپ بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ کی اضاداری بھی بدنام ہوتی ہے کہ مجلس ماتم کرتے ہیں نماز نہیں پلتے تو آپ اضاداری کو بدنامی سے بچانے کے لیے نماز کی بابندی کیجئے تو برہر ارض یہ کر رہا تھا کہ جس گھر میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں بچہ آپ کو برابر مسلح پہ آتے ہوئے دکھائی دے گا مٹی میں کھیل رہا ہے آپ نے مسلح پیش آیا وہ چڑھایا مسلح پہ ننگا ہے چڑھی بھی نہیں پہنے مسلح پہ آ گیا سمجھے آپ ہاتھ اس کے گیلے ہیں پتہ نہیں کیسا پانی ہے نجز پاک ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہے مزدور سے نماز پڑھی تو کوئی آ گیا گھر والا وہ اس کو وہاں سے گھرڈیٹ کے لے گیا دیکھو یہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے اس لیے کہ ہر ایک کا بچہ تو وہ ہے نہیں جس کے لیے سجدے کو طول ہو موسیقی دو صاحب وہ آ جاتا ہے اور ایک بات اور بھی سن لیجئے آپ یہ بھی تجربہ اگر اب تک تجربہ نہیں کیا بے خیالی میں تو آپ کر لیجئے گا یہ جب مسلح پہ آتا ہے تو نماز میں آپ کے جسم کی کئی شکلیں بنتی ہیں ایک شکل ہے قیام سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں ایک شکل ہے رکو جھکتے ہیں نماز میں ایک شکل ہے قود خاص انداز سے پیروں کو جھوڑ کے بیٹھتے ہیں نماز میں اور ایک شکل ہے سجدہ تو نماز پڑھنے والے کی نماز کے دوران چار جسم کی شکلیں بنتی ہیں قیام رکو قود اور سجدہ یہ جو مسلح پہ بچے چڑھاتے ہیں یہ نہ تو قیام کرتے ہیں نہ رکو کرتے ہیں نہ قود کرتے ہیں یہ فوراں سر سجدے میں رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ انسانی فطرت سے اتنا قریب ہے کہ بچہ جو آئینہ فطرت ہوتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے یہ بچہ دو برس کا ڈیڑھ برس کا ڈھائی برس کا یہ مسلح پہتا ہے بھلے جوانوں کے چاہئے یہ نمازیں پنجگانہ بھی نہ پڑھے مگر بچپن میں اگر ماں باپ چچا مامو خالہ بھوکی دادہ دادی نانا نانی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ نماز پڑھتا ہے اچھا بعضے گھر ایسے ہیں جن سے اللہ میاں سے تعلقات نہیں ہیں ہم سے کشید کی ہے صاف سلامت بند ہے اس گھر کا بچہ کبھی سجدہ نہیں کرے گا اس لئے کہ اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہے اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے جوان ہو کے نماز شب کا پابند ہو جائے مگر جوان ہو کے ابھی نہیں کرے گا سجدہ اس لئے کہ ابھی اس نے اپنے گھر میں منظر دیکھا ہی نہیں ماں گھر میں مسلح نہیں ہے تو سجدہ کرے گا کہاں تو عزیزان اگرامی بچہ ہوتا ہے آئینہ فطرت اور جو بڑوں کو کرتے ریکھتا ہے وہ کرتا ہے تحریک لکھتی ہے علی نے بچپن میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہمارا کہنا یہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو علی کے گھر میں بتوں کے سجدے کا رواج نہیں تھا اور یا علی ڈیڑھ برس دو برس کے سن میں جانتے تھے کہ لائق سجدہ کون ہے اور کون نہیں اگر پہلی بات مانیے تو ابو طالب کو مومن مانیے دوسری مانیے تو علی کو امام مانیے Nabiet ملانی کے ستا میں جانا em پان ملانی کے ستا میں جانا ایم پان تو جناب یہ ہم نے مولا علی کو منتحب کیا رسول اللہ کے بعد بحکم خدا خدیر میں ہم کو ملے اور ہم نے رہبری کے لئے منتحب کیا علی نے ہم کو دین بتایا اور اس کے بعد پھر آئمہ اتھار کا سلسلہ چلا وہی جو رسول کی گود کے پالے تھے وہی جنہوں نے زبان رسول چوسی تھی وہی جو پشت رسول پر بیٹھے تھے وہی جو رسول کی گودیوں میں رہے تھے انہوں نے ہم کو اسلام بتایا اور اس کے بعد پھر ہم نے اسلام ان کی گود کے پالوں سے لیا اس طریقے سے ہمارا اسلام بارہ اماموں تک چلتا رہا اور اس ڈائی سو برس کے عرصے میں جس میں ہمارے بارہ اماموں کی مدت ہے ظاہر رہنے کی بیٹھے تو آج میں ہیں مگر ظاہر رہنے کی جو مدت ہے اس میں کبھی ایک واقعہ ہمیں ایسا نہیں ملے تاریخ میں کہ کسی مسئلے کا جواب امام نے نہ دیا ہو یا کسی مسئلے کا جواب دیا ہو اور لوگ مطمئن نہ ہوئے ہیں اور دوسرے نے جواب دے کے مطمئن کیا ہو یا ان کے صیرت و کردار کے متعلق کسی شخص نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی کسی منزل پر اس لیے کہ تاریخ نے ہم کو لکھ کے سب کچھ بتا دیا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم مسلحتاً اس کو ممبروں سے نہ پڑھیں ہیں لیکن عموی اشرت قدوں کا حال اور بغداد کی دجلے کی رنگین راتوں کا حال تاریخ کے اندر محفوظ ہے یہ اور بات ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے کسی شخص کی رات کے اوپر سے پردہ اٹھانا پسند نہیں کریں لیکن یہ عموی تاہرین علیہ السلام جو گزرے ایک کے بعد ایک ولو حکومت ان کی دشمن رہی اور ولو ان کے آدھا کی تعداد میں کافی زیادتی رہی لیکن اس کے بعد بھی ان کے سیرت ان کے کردار ان کے قول ان کے عمل ان کے فعل کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکا چنانچہ ہم نے دین کو ان سے سمجھا ڈھائی سو برس کے وقفے میں ہمارے پاس قولِ معصوم کا اتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو سمجھ لیں یعنی میں اکثر مجلے سے پلتا ہوں کہ اگر بارہ مرتبہ کسی طالب علم کو کوئی سبق پڑھایا گیا ہو تو اب امید کی جاتی ہے کہ یاد رکھے گا تو ہم نے بھی بارہ مرتبہ معصوم سے سبق پڑھا تو اب امید یہ ہو گئی کہ ہمیں یاد رہے گا اب رہ گیا یہ کہ ہم ہمیں کسی معصوم کی حدیث مل جائے ہمیں کام ہو جاتا ہے چھٹے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا چوتھے امام کی حدیث مل جائے ہو جائے گا پاچھویں امام کی حدیث مل جائے نوے امام کی حدیث مل جائے گیاروے امام کی حدیث مل جائے ہمیں کام ہو جاتا ہے ہم اس میں پابند نہیں ہیں کہ کس امام کی حدیث ملے اچھا بچے نوجوان اس کا بھی رات سمجھ لیں کہ کیا معاملہ ہے اس لیے کوئی بات ایک ہی ہوتی ہے دیکھئے میری اس وقت کی مجلس میں ماشاءاللہ مزد بھری بھی ہے لوگ کہتے ہیں باہر بھی لوگ سنتے ہیں یقیناً صحیح کہتے ہوں گے ہر ایک یہی کہتا ہے لیکن میرے سامنے یہ حال جو ہے اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے ہے یہ کھجا کھج بھرا ہے تو اتنے میری مجلس سن رہے ہیں جیسے ہی میری مجلس ختم ہو اور دس منٹ کے بعد انہوں کو پھی جمع کر لیجے اور کہ یہ جو اثر صاحب نے ابھی پڑھا ہے ریپیٹ کر دیجے پسینے آ جائیں گے ریپیٹ نہیں کر پائیے گا ان کا سبجک میٹر بتا دیں گے ان کا نہیں لفظیں وہی ہوں کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے دشمن ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے مخالف ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے توجہ سننے نہیں آئے تھے نہیں گھنٹا گھنٹا وہ پہلے سے لوگ بیٹھے میں ہیں یا سننے کے لیے انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک معمولی آدمی کی بھی گھنٹا بر کی تقریر کو ریزرف کر سکے وہ پھر ریزرف نہیں ہوگی دماغ میں یہ بسمیں نہیں ہیں آدمی کے اس سے کوئی دشمنی مخالفات اداوات جھگڑا کچھ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب چاہنے والے ہیں سب محبت کرنے والے ہیں سب شخص سے سننے والے ہیں مگر یاد نہیں رہے گا اور ہمائی آپ نے اس لیے کہ انسانی دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن یہ ویڈیو بن رہا ہے ویڈیو بن رہا ہے ایک ویڈیو مل جائے معلوم ہو جائے گا کیا پڑھے ان کا نہیں وہ تو چلے گا ہے جو بیٹھے تھے کوئی دوسرا ویڈیو جو بنا رہے تھے وہ بیٹھے ہیں کہا ان کو بلالو معلومات جو ہیں مشینے لگیں ہیں سب وہ ہی کہیں گی الگ الگ نہیں کہیں گی تو عزیزانے کرامی یہ جو اہلِ محمد ہیں اور ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں یہ اس لیے وابستہ ہیں کہ جب ایک گھنٹے کی ایک جاہل انسان کی تخریر جو آپ ہی کا جیسا بلکہ آپ سے بھی کم تر درجے کا آدمی ہے آپ لوگ نہیں یاد کر سکتے ہیں تو سب سے بڑے رسول کی تیئیس برس کی تبلیغی زندگی کون پرزرف کرے گا آپ مجھے بتائیے کس میں دم ہے اور کس میں جان ہے کس میں سکت ہے کون محفوظ کرے گا تو عزیزانِ گرامی عام آدمی نہیں محفوظ کر سکتا وہاں جو چیز محفوظ کرتی ہے اس کا نام ہے عصمت جو چیز اس کو محفوظ کرتی ہے جو پرزرف کرتی ہے دین کو اس کا نام ہے عصمت ہم معصوموں کے بارہ اماموں کی عصمت کے جو قائل ہیں عصمت فضیلت نہیں ہے عصمت دین کی ضرورت ہے اگر عصمت نہ ہوگی تو یقین نہ آئے گا کہ یہ ہم تک پہنچا کے نہیں اب جب امامت پردے میں چلی گئی اور غیبت سورہ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا تو اب وہ دور شروع ہوا کہ جب ہمیں حدیثِ معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے قولِ معصوم کے ذریعے سے اپنے مسائل کو سمجھنا ہے میں یہ چیزیں اس لیے پڑھنا ہوں کہ بچوں کے ذماغ میں بیٹھ جائے اور دوسری بات یہ کہ ایک پروپینڈا ہے ہم لوگوں کے خلاف کہ فلا کے دشمن ہیں اور فلا کے یہ ہیں اور فلا کے وہ یہ سب بیکار کی بات ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں دشمنی اور دعوت اور لڑائی اور جھگڑا کچھ نہیں چودہ سو برس پورانے کیریکٹروں سے لڑائی کیا اور دوستی کیا سمجھے آپ یہ سب نہیں بات جو ہے وہ اصول کی ہے آپ ٹھنڈے دل سے ہم آبا بیٹھئے نرمیزاجی سے بات کیجئے ہم آپ کو سمجھائیں گے یہ معاملہ کیا ہے معاملہ کیا ہے ہم نے قولِ معصوم کو کیوں پیرفر کیا ہے ہم دوسروں کا قول کیوں نہیں مانتے ہیں کیا کوئی اداوت کی بات ہے کیا کوئی دشمنی کی بات ہے کیا کوئی مخالفت کی بات ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو مثلہ عزیزانی کی رامی یہ ہے کہ جو اسلام میں واقعات ہوئے ہیں دیکھئے تھنڈے دلے سنیئے گا بگڑنا چاہئے گا ان واقعات کے سلسلے میں ہماری طبیعت مشکوک ہے دیکھئے ہم بھی کچھ صاف بات کہتے ہیں جو ہم پہلے رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر within 50 years رسول اللہ کے جو واقعات ہوئے ہیں یعنی رہلت رسول سے لے کے شہادت حسین تک یہ پجاس برس بنتے ہیں سن گیارہ حجری سے سن اکسٹھ حجری تک جو واقعات کیا آپ نے کل ہماری سلام کا جواب نہیں دیا ہمیں آپ سے بلوئی شکایت ہے یہ کوئی بگڑنے کی بات نہیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جن چیزوں نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں ان میں ایک مسئلہ جناب سیدہ کا ہے جو ہم کو بار بار یہ سوچنے میں وہ مجبور کرتا ہے کہ اگر بی بی نے ایسی جائدات کا دعویٰ کیا جس پہ ان کا حق نہیں بنتا تھا تو جو رسول اپنی اولاد کو صحیح نہ کر سکا وہ اپنے احباب کو کیا صحیح کرے گا دوسرا مسئلہ جس نے ہمارے کلیجے میں کانٹے چبھوئے ہیں وہ مولا علی کا مسئلہ ہے کچھ لوگ علی کے ساتھ تھے کچھ لوگ علی کے مخالف تھے تو سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج ایسی کوئی چھلنی نہیں ہے کہ جو ہم چھان کے بتائیں کہ یہ علی کے موافق تھے یہ علی کے مخالف تھے انہی میں راوی بھی ہیں انہی میں مفسر بھی ہیں انہی میں محدث بھی ہیں انہی میں حدیثیں دقل کرنے والے بھی ہیں ممبر پر بیٹھ کے جمعہ کے دن جماعت میں مولا علی کو لوگ برا کہتے تھے اور تاریخ میں ان سے روایتیں بھی ہیں سوال یہ ہے کہ جو ایمان فروش ہوں اور رسول کے داماد اور خلیفہ کو ممبر پر بیٹھ کے برا کہیں وہ ہمیں اسلام بتانے کے لائق کم ہیں لیکن آپ سنی پھر جو ہمارے مسئلے میں ہمارے کلیجے میں جو داغ ہے اور جو سوئی چوبھی بھی ہے ہمارے دل میں وہ یہ ہے کہ امام حسن کا مسئلہ ہے حسن سفت اکبر تھے حسن رسول کے بڑے نمازے تھے حسن تصویرِ رسالت تھے حسن علی و فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے عالم اسلام نے بغیر کوئی چارج لگائے علی اور رسول کے بیٹے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ حافظ وہ قاری وہ راوی وہ محدث وہ مفقر وہ اسکالر جو حسن سے امیرِ شام کو بدلنے کیا اس قابل ہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے آپ مجھے بتائیے سنڈے دے سے سوچ کے بتائیے کیا ہے اس قابل کن پر بھروسہ کیا جائے پھر جو ہمارے دل میں کیل چوبھی بھی ہے کٹا چوبھا ہوا ہے وہ امام حسین کا مسئلہ ہے حسین سردارِ جوانانِ جنت ہیں حسین نمازہِ رسول ہیں حسین نے زبانِ رسالت چوسی ہے حسین کے لیے رسول نے اپنے نماز کو طول دیا ہے حسین کے لیے روزعید مرکب بنے ہیں چند پیسوں کے لیے محمد کے نمازے کو چھوڑ کے ابو سفیان کے پوتے کا ساتھ دینے والے کیا ہم کو اسلام بتائیں گے کیا ہم کو قرآن بتائیں گے میری ایک بہت پرانی مثال ہے میں نے اس مجلس میں مجلس میں کئی دفعہ مثال دی ہے لیکن آج پھر اس کو دھورا دوں کہ ہم کو کون سی چیز روکتی ہے معلومہ صاحب باہر سبیل پر شربت بنا ہے اللہ جواب شربت بنا ہے بہترین دودھ کا شربت ہے زندگی میں ایسا پیا نہ ہوگا اور کوئی کمی نہیں ہے پچیس ہزار گلاس بنے ہیں جتہ چاہے پی جے گا جب بھرے رکھے ہیں وہاں باہر سوڑک پر اب ہر ایک کو جلدی کے مجلس ختم ہو رہا ہمیں شربت ملے کیتے میں ایک نے اعلان کیا کہ حضرات یہ اطلاع دے دیں آپ کو کہ پچیس ہزار گلاس جو شربت کے بنے وہاں رکھے ہیں ان میں سے چھو بیس ہزار نو سو ننانبے تو ٹھیک ہیں مگر ایک میں کسی نے ایک ڈراب پوٹیشنیم سائنائٹ ڈال دیا ہے اور وہ گلاس ان پچیس دار گلاسوں میں مل گیا ہے لیکن آپ لوگ نوش کی جگہ اتنینان سے موت کا امکان بہت کم ہے نہیں کہ برابر ہے اس سے زیادہ تو روڈ پر چلنے میں خطرہ ہے اس سے زیادہ تو پیلین میں بیٹنے میں خطرہ ہے آپ لوگ شربت پیے بغیر دیکھیں جائیے گا نہیں جیسے ہی مڈلی ختم ہوئی جیسے شربت رکھا تھا کسی نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں سارا مجمع دوسری طرح موکیہ نکل گیا ان کا شربت تو پیتے جائیے شربت تو پیتے جائیے ان کا کیا پیتے جائیے آپ تو بھی تو زہر ملا کے رکھا ہے پیتے کیا جائیے تو عزیزان اگرامی پچیس ہزار گلاسوں میں سے اگر ایک میں پوٹیشن سائن ایڈ مل جائے تو کوئی پینے پہ تیار نہیں ہوگا اور پوری امت میں خون حسین ملاوا ہو پیتے کیا جائیے موسیقی اس کربلا نے دیکھیں ویسے جس کا جو دل چاہے سوچے سوچنے میں ہر شرس آزاد ہے سوچنے میں ہر شرس آزاد ہے مگر کسی کے سوچنے پر پھابندی لگانے والا کون مگر میری بات بھی کبھی کبھی سنڈے جیسے سن لیا کیجئے کربلا ایک دن کا واقعہ نہیں ہے کربلا پونے دو برس پر پھیلا ہوا واقعہ ہے رجب سن ساٹھ ہجری سے لے کے اور ربیال اول سن باسٹھ ہجری تک یہ ہے اتنا اتنا لمبا واقعہ ہے اس میں بے شک دسویں محرم کلائم اکس کا دن تھا لیکن واقعہ ایک دن کا نہیں ہے یہ پونے دو برس پر پھیلا ہوا ہے ہمیں جو چیز بددل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ حسین 28 نیرے جب کو مدینہ سے چلے تو اعلان کر کے چلے چھکے سے نہیں نکلے انکار بیعت کر کے چلے سب کو معلوم تھا خفیہ راستے سے نہیں گئے جو عام مروجہ راستہ مکہ سے جاتا ہے مدینہ سے اس سے گئے فیملی کو لے کے گئے اکیلے چھپ کے نہیں گئے دوست احباب عزیز ساتھ گئے مدینہ والے بیٹھے رہے کوئی ڈیلیگیشن نہیں آیا کہ نبی کے نواز سے آپ نہ جائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں مسجدوں میں مسلح پچھے رہے تزبیہ گھومتی رہی سجدے ہوتے رہے مگر حسین تھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے نانا کے وطن کو نہ چھوڑیے اب آپ دیکھئے سوچیے تو بہت بڑی بات ہے نہ سوچیے تو کچھ بھی نہیں ہے مکہ سے نکل مدینہ سے نکل کے مکہ آئے مکہ عالمِ اسلام کا دل ہے یعنی آپ کبھی بھی مکہ چلے جائیے سال بھر میں کبھی بھی حج کی سیزن نہیں کبھی بھی آپ کو وہاں فانر ملیں گے جو عمرہ کرنے آتے ہیں باہر کے لوگ ملیں گے دنیا کی مختلف علاقوں کے لوگ ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ مکہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہوتا ہو کہ خالی مکہ والے رہتے ہوں دوسرے نہ ہو مکہ میں حکم یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی نہ ستا ہو کسی کو عیزہ نہ دو کسی کو تکلیف نہ دو کسی پر ظلم نہ کرو مکہ پناہگاہ ہے مکہ آمن کی جگہ ہے حسین شاوان میں مکہ پہنچے اور تھوڑے دنوں کے بعد حج سیزن شروع ہونے والا تھا حاجیوں کے خافلے آنے لگے حسین سے ملاقات کرنے لگے حسین اپنا موقع فر ایک کو سمجھانے لگے لیکن لوگ اپنی عبادتوں ہی میں مشغول رہے کسی نے نصرت حسین کا وعدہ نہیں کیا یہاں تک کہ تاریخ گزرتے گزرتے آٹھویں زلہ جا گئی جو لوگ حج کو جا چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آٹھویں زلہ کو حاجی حج کا احرام باندھ کے مکہ سے نکلتا ہے اور آٹھویں زلہ جو آدمی مکہ میں نہ ہو اس کا حج نہیں ہو پاتا اس سال تو حسین نے مکہ چھوڑنے کی وہ تاریخ رکھی جس دن ہر حاجی مکہ میں ہو تاکہ کوئی بڑے خاندانی بڑے جتھے والے نہ کہیں ہم نہیں تھے نہیں تو حسین کو روک لیتے وہ تو ہم دوسرے دن آئے حسین نکل چکے تھے مرنہ ہم تو نہ جانے دیتے ہیں سب موجود تھے حاجی اپنی روٹیاں ہی دسترخانوں میں باندھتے رہ گئے مشکوں میں پانی بھرتے رہ گئے اللہمہ لبائکی کہتے رہ گئے حسین عظمت کعبہ بچانے کے لیے چلے گئے بھیڑ میں ایک نہ نکلا ایسا جو کہے ہم بھی اب مکہ سے لے کے اور کربلا تک بلکل ویرہ رہے تو نہیں ہے بھئی کوئی بڑا شہر نہ ہو مگر دہات قصبے آبادیہ منزلوں پہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں جہاں سے گزرے اپنا موقع بتاتے ہوئے گئے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے دوسری محرم کو دوسری سے نمی محرم تک کربلا میں فوجیں آتی رہی یہاں تک کہ میدان کربلا چھلک اٹھا یہ بھی مختلف جگہوں کے لوگ تھے سب آبادیہ یا آئے قتل حسین کو تھے ان سے کیا امید تھی دوسری محرم کو واقعہ شہادت ہو گیا گیاروی محرم کو یہ قافلہ کوفے گیا کوفے سے روٹ معین ہے لکھا ہوا کتابوں میں موسل و تقریت ہوتا ہوا جو آج بھی شہر ہے حراق کے اخباروں میں آپ نام سپڑھتے ہوں گے یہ قافلہ دمشق پہنچا دمشق کپٹل تھا وہ زمانے میں سال بھر دمشق میں لوگ قید رہے ہیں جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں نہ کوئی پروٹسٹ ہوا نہ کوئی ہنگامہ ہوا نہ کوئی ریولٹ ہوا لوگ کھاتے رہے پیتے رہے اپنے بال بچوں میں رہے سب رہے اور یہ رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر کے لوگ ہیں یہ رسول اللہ کے پچاس برس کے اندر کے لوگ ہیں یہ اسلام کے جو سلسلے چلے ہیں اور اسلام کی جو لائینیں چلی ہیں یہ ان کی پہلی کڑیاں ہیں دیکھئے جھاڑ ڈھنگاوا ہے زنجیر ہے اوپر کڑا ہے اس کے اندر زنجیر ہے زنجیر میں یہ جھاڑ ڈھنگاوا ہے اب یہاں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے جائکڑیاں بھی ہوں نیچے جا کے دیکھئے گنیے کا دھمجل میں آ جائے گا جائکڑیاں بھی ہوں اس کے اندر زنجیر ہے اور زنجیر کی آخری کڑی میں یہ جھاڑ ڈھنگاوا ہے اور زنجیر کی پہلی کڑی جو ہے وہ اس کڑے سے ملی بھی ہے جو چھت میں فٹ ہے سمجھے آپ تو اگر وہ کڑی کمزور ہے جو اس کڑے میں ملی بھی ہے جو چھت میں پہبست ہے اور وہ اس جھاڑ کا لوڈ نہ سنبھال پائے اور کھل جائے تو انجام کیا ہوگا آپ بتائیے کہ انجام کیا ہوگا اس کا پورا جھاڑ شیشے کا نیچے آئے گا کے نہیں اور جب نیچے آئے گا تو کیا ہوگا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کے نہیں بجائے خوبصورت جھاڑ کے مزید کی زمین پر شیشے کے ٹکڑے خطرناک قسم کے خنجر دما بکھ رہے ہوں گے کہ جس کا ہاتھ لگ جائے یا جس کا پہر لگ جائے وہ زخمی ہو جائے عزیزانِ گرامی ہم نے اس لیے معصوموں سے حدیثیں لی ہیں کہ پہلی کڑیاں ہمائی نظروں میں کمزور ہیں یہ اسلام کا بوجھ سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں جو علی سے بغاوت کریں جو حسن کو چھوڑ دیں جو حسین کے خلاف ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کا جھاڑ ان میں لٹکایا جاتا ہے تو گرتا ہے اور جب گرتا ہے تو اس کے اندر سے شیشے کے خنجر نکلتے ہیں جو کبھی خوارج بن جاتے ہیں کبھی طالبان بن جاتے ہیں کبھی خوارج بن جاتے ہیں کبھی خوارج بن جاتے ہیں جو حسن کو چھوڑ دیں کبھی خوارج بن جاتے ہیں تو حضیظہ علی کرامی اب بات آگے پڑھ سکی کل کہ حدیثوں کی کتابیں ہماری نظر میں کیوں موتبر نہیں ہیں اور کون سے اذباب تھے جس کے نتیجے میں ہم نے صرف معصومین کی حدیثوں کو منتخب کیا ہے اور ہمارے پاس جو ہمارا حالی فتوہ دیتا ہے وہ صرف حدیثیں معصوم کے ذریعے دیتا ہے اور ہر ایک سے حدیث نہیں لیتے ہیں آج تو صرف یہ تھا کہ اس لاکھوں کے مجمع میں جس سے کربلا چھلک رہی تھی کوئی ایک ایسا نہ تھا ایک ہر کے سوا کس قدر سنگل تھے وہ لوگ کتنے ظالم تھے وہ لوگ کتنے خونخار تھے وہ لوگ حدیثوں آج ساتھمی رات ہے آپ رونے کے لیے جمع ہیں اور بے شک چانے والوں کی آنکھیں رونے کے لیے بے قرار ہیں حسین کے خاندان والوں کا ماتم ہے رسول اللہ کے گھرانے کا ماتم ہے علی و فاطمہ کے لادلوں کا ماتم ہے آج فاطمہ زہرہ کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیجئے آج بی بی امی لیلہ کو ان کے یتیم بیٹے کا پرسہ دیجئے سوچی آپ میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے انسانی فطرت کسی عورت کا بیوہ ہو جانا بڑا دردناک مسئلہ ہوتا ہے اور پھر حسن کی بیوہ جس کی سورت جس کی سیرت دونوں کو دیکھ کے جمال و کمال یوسف شرمہ ہے سوچیے زندگی کتنی ویران ہو گئی ہوگی کتنی اداس ہو گئی ہوگی شہادتِ حسن کے بعد لیکن یہ بھی ایک فطرت ہے کہ بیوہ عورت کا بیٹا جب جوان ہونے لگتا ہے تو اس کو بڑی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں اور بڑی حسرتیں اور بڑی تمنائیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اب میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے اب میرے اجڑے وے چمن میں پھر سے بہار آئے گی اب اس بیرانے میں پھر سے پھول کھلیں گے اب اس سین میں پھر سے بچے گھومیں گے اس کے دل میں بڑی تمنہ ہوتی ہے ہائے وہ بیبیاں کربلا میں جن کی تمنہیں خاک میں مل ہوئی ہیں نہ لیلہ کی تمنہ پوری ہوئی نہ ہمیں فروا کی تمنہ پوری ہوئی خسرت نے اپنے بھتیجے کو بڑے پیار سے پالا تھا بڑی محبت سے پالا تھا اس طرح پالا تھا کہ بھتیجے کو اس کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے اپنی اولاد سے زیادہ بھتیجے کا خیال رکھا علی اکبر کو زینب نے پالا قاسم کو حسین نے پالا حسین کے دادا نے بھی ایک بھتیجہ پالا تھا مگر وہ ان کے سامنے جوان ہوا شادی بیاء ہوا نبوت کا حدا ملا بڑے خوش نصیب تھے ابو طالب جنہوں نے اپنے بھتیجے کو پھولتے فلتے دیکھ لیا ہائے حسین جس کا بھتیجہ کم سنی میں ہاں چند آسو گر جائیں یہی معادل مجلس ایک ایک مقتل میں جاتا رہا اجازت شہادت ملتی رہی جب دوست نہ رہے تو عزیزوں کی باری آئی سب سے پہلے اولاد عقیل مقتل میں گئی پھر اولاد جعفر نے جا کے اپنی شہادت پیش کی تاریخ بتاتی ہے وہ منرل تھی کہ کبھی علی کا کوئی بیٹا جاتا تھا کبھی حسن کا کوئی بیٹا جاتا تھا قاسم بار بار آتے تھے مگر ان کو اجازت نہیں ملتی ایک دفعہ یاد آیا کہ باپ نے ایک تعویز باندھا تھا وہ کہا تھا جب مصیبت پڑے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعویز کھول کے دیکھ لینا عزیزوں ہمارے یہاں بچوں کی تمنہ ہوتی ہے اس لیے کہ بچے سلامت رہیں زندہ رہیں آباد رہیں تعویز باندھے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے محفوظ رہیں زندہ و سلامت رہیں خیریت سے رہیں اہلِ بیت کے گھر میں بیٹوں کی تمنہ ہوتی تھی قربانی کے لیے تعویز باندھا جاتا تھا شہادت کے لیے قاسم نے تعویز کھولا تو دیکھا کہ خط ہے باپ کا کہ میرے لال قاسم جب میرا بھائی مصیبت میں بسے تو اپنے قربانی پیش کر دینا قربانی پیش کر دینا تعویز کھولا پڑھا لیے وے ججا کے پاس آئے ججا اس قربت و مسافرت میں بھائی نے بھائی کی تحریر پڑھئے حسین بہت روئے بھائی کی تحریر پڑھ کے بہت روئے قاسم کو گلے سے لگا لیا تاریخ بتاتی ہے کہ کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے قاسم کو اجازت ملی رہوار آیا سوار ہوئے جب جانے کے لیے سلام کو ججا کے جھکے ہیں کو ججا نے قریب بولایا میرے حلال میرے پاس آجا قریب آجا حسین نے قریب بولا کہ قاسم کا گریبان چاک کر دیا یہ کیوں قریبان چاک کیا مجھے نہیں معلوم مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ شاید اس لیے جا کیا ہو کہ دادا کے سامنے فریادی کی شکل میں جانا ہاں پڑھئے مقاتل کتابیں کھولی ہے مل جائے گی قاسم کی رجز جس میں تیرہ برس کا بچہ تلوار چلا رہا ہے اور کہتا ہے میں قاسم ہوں حسن کا بیٹا علی کا پوتا میں تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں گا دشمنوں کو مارتا رہوں گا یہاں سے وہاں تک لاشوں کے امبار لگا دیئے حمید کہتا ہے کہ ایک لہین نے کہا کہ یہ لوگ جو اس سے لڑ رہے ہیں یہ غلط لڑ رہے ہیں یہ سب کو مات ڈالے گا تو حمید نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس کی جان کو ہیں ان کا کہ یہ غلط لڑ رہے ہیں یہ سامنے سے آ رہے ہیں یہ بنی حاشم ہیں یہ مات ڈالیں گے سب کو ان کو دھوکے سے مارو اور تاریخ بتاتی ہے کہ دھوکے سے وہ لگا پیچھے اور وہ حملہ کیا جو جنگ اوہد میں حضرت حمزہ پہ ہوا تھا ادھر قاسم کے پہلو پر نئے دار لگا ادھر گھوڑے پٹک مگائے کہائے میرے چجا یا ماں حسین نے کمر دہمی ارے میرے لال قاسم دیرا چجا